اسلام علیکم 20 جولائی 1969 یہ وہ تاریخ ہے جب اپولو 11 مشن کا لونار مارڈل چان پر اترا خلاباز نیل آمسٹرونگ اور باز آلڈرن اس میں موجود تھے لینڈنگ کے بعد نیل آمسٹرونگ نے چان پر اترنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کی لیکن زیادہ دباؤ کی وجہ سے دروازہ کھولنا آسان نہیں تھا تھوڑی جدو جہد کے بعد دروازہ کھل گیا اور پھر اپنے بھاری اسپیس سوٹ میں نیم آمسٹرونگ اسپیس شپ سے باہر نکلے اور چاند کی سطح پر قدم رکھا اور وہ چاند پر قدم رکھنے والے پہلے انسان بن گئے انسان کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اور بنی نو انسان کے لیے ایک بڑی چھلا لیکن کیا واقعی ایسا ہوا تھا؟ آج تقریباً چوون سال بات بہت سے لوگ یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہیں کہ انسان کبھی چاند پر گئے تھے آج لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ یعنی ناسا نے یہ تمام کام گرین پردے پر کیا تھا اور اس کی وجہ بہت سے اہم سوالات ہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چاند پر ہوا نہیں ہے مگر چاند پر امریکہ کی طرف سے لگایا جانے والا امریکی جھنڈا لہر آ رہا تھا دوسرا سوال یہ ہے کہ لینڈنگ کے دوران لی گئی تصویر میں چاند پر کوئی ایک ستارہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ ناسا کے مطابق اگر ہم چاند پر جائیں تو وہاں سے ہمیں آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ چاند پر خلابازوں کے سائے ہر طرف منڈلا رہے تھے کیونکہ یہ مناظر شوٹ کرتے وقت چاروں طرف لائٹس موجود تھیں چوتھا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ایک تصویر میں برز آلڈرن کے سپیس شوٹ کے شیشے میں نیم آرمسٹرونگ کا اکس نظر آ رہا ہے اور صاف دیکھا جا رہا ہے کہ نیل آرمسٹرونگ کے ہاتھ میں کوئی بھی کیمرہ موجود نہیں ہے یہ تمام سوالات وہ ہیں جو ہر عام انسان ناسا سے کرتا ہوا نظر آتا ہے اور ان تمام سوالات کا بالکل واضح جواب ناسا نے دیا ہے تو آئیں ان سوالات کے جوابات تفصیل سے جانتے ہیں پہلا سوال چاند پر جنڈا بینہ ہوا کے کیسے لہر آیا تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ یہ جنڈا شپیشل طور پر اپولو مشن 11 کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا تھا عام طور پر جنڈے میں صرف ایک برٹیکل اسٹک ہوتی ہے لیکن ناسا میں کام کرنے والے ہر شخص کو معلوم تھا کہ اگر چاند پر جنڈا لگایا جائے تو ہوا کی کمی کی وجہ سے وہ لہرائے گا نہیں اس جنڈے کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں ایک نہیں بلکہ دو اسٹک لگائی گئی تھی ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزنٹل تاکہ جنڈا ہمیشہ ٹھیک طرح سے نظر آئے مگر ہوریزنٹل روڈ صرف جنڈے کے آخری حصے تک ہی لگائی گئی تھی جس کی وجہ سے جب خلاباز جنڈا لگا رہے تھے تو جنڈے میں لہرے پیدا ہوئیں دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ لی گئی تصاویر میں چاند سے کوئی ستارہ نظر کیوں نہیں آ رہا سیدھا جواب یہ ہے کہ اس وقت یعنی آج سے تقریباً پچاس سال پہلے کیمرے اتنے جدید نہیں تھے کہ وہ اتنی واضح اور صاف تصاویر لے سکیں اور چاند پر لینڈنگ دن کے وقت ہوئی تھی جب سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا رہی تھی اگر ہم آج بھی عام سے فون کے کیمرے سے فلیش لائٹ کی روشنی میں تصاویر لیں تو ہمیں بیک گراؤن میں ستارے نظر نہیں آئیں گے تیسرا سوال یہ ہے کہ چاند پر خلابازوں کے سائے منڈلا رہے تھے کیونکہ سورج کی روشنی چاند سے ٹکرا رہی تھی اور چاند کا سرفیس بھی کمپلیمنٹری سرفیس آف لائٹ کی طرح ایکٹ کر رہا تھا اور روشنی ریفلیکٹ کر رہا تھا جس کی وجہ سے سائے ہر جگہ منڈلاتے ہوئے نظر آ رہے تھے ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ جب بز آلڈرین کی تصویر جو نیل آرم سٹرونگ نے لی تھی اس میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ نیل آرم سٹرونگ کے ہاتھ میں کوئی کیمرہ نہیں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ نیل آرم سٹرونگ کے ہاتھ میں کیمرہ نہیں تھا بلکہ کیمرہ ان کے سپیس سوٹ میں لگایا گیا تھا اب کہا جاتا ہے کہ وہ تصویر کس نے لی جب نیل آرم سٹرونگ سپیس شپ سے نیچے اتر رہے تھے تو سپیس شپ یعنی لونل موڈول میں بہت سے کیمرہ لگائے گئے تھے جس کی مدد سے تصویر لی گئے اور اگر یہ صرف ناسا کی طرف سے دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش ہوتی تو سوویت یونین اسے کبھی تسلیم نہ کرتا عظیم سوویت انسائکلوپیڈیا انیس سو ستر سے انیس سو انتر کے درمیان شاہر ہوا اس کے تیسرے ایڈیشن میں اس چاند پر لینڈنگ کو کہیں بار حقائق پر مبنی کہا گیا ہے کیونکہ اس وقت سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان ایک سرد جنگ چل رہی تھی انیس سو ستاون کو سوویت یونین نے پہلا مسنوری سیٹلائٹ لانچ کیا اس کا نام اسپورٹنگ رکھا گیا اور یہ زمین کے مدار میں رکھے جانے والی پہلی انسان طاقتہ شیئر تھی انیس سو اٹھاون میں امریکہ نے بھی اپنا پہلا سیٹلائٹ لانچ کیا لیکن تین سال بعد ہی یعنی انیس سو اکسٹھ میں سوویت یونین نے خلا میں اپنا پہلا خلاباز شخص بیجا یعنی ایک بار پھر امریکہ یعنی ناسا کو شکست ہوئی اس لیے خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ کا اپولو الیون مشن ناکام ہو گیا تھا اور یہ سارا رامہ صرف سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے کیا گیا تھا مگر احسن نہیں ہے اور تمام اعتراضات کا جواب ہم اس ویڈیو میں دے چکے ہیں اب آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہیں اپولو الیون مشن کو لے کر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر اور چین کو سبسکرائب لازمی کریں شکریہ موسیقی موسیقی